بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کے شورٹ سے ویڈیو میں ہم ٹی پی ایس یعنی تھروٹل پوزیشن سنسرز لیٹڈ بننے والے ڈیٹا ٹربل کوڈ پی زیرو ون ڈبل ٹو تھروٹل پوزیشن سنسر اے سرکل لو انپوڈ کو کمپلیٹلی ایکسپلین کرنے والے ہیں کہ یہ کوڈ کیوں اور کب بنتا ہے اس کی کیا ریزنس ہوتی ہیں اس کے سینٹمز، کازز، لکیشن اور اسے کیسے فکس کر سکتے ہیں یہ سب ڈسکس کریں گے آج کی اس ویڈیو میں تو آئیے شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ٹی پی سنسر کی لوکیشن اور ورکنگ کو دیکھ لیتے ہیں ٹی پی سنسر کی لوکیشن آپ کو تھروٹل بوڈی کے اوپر ملے گی تھروٹل بوڈی کے اندر تھروٹل وال جسے بٹر فلائی بھی کہتے ہیں اس بٹر فلائی کے بلکل باہر والی سائٹ پر آپ کو ٹی پی سنسر ماؤنٹ ہوا دیکھنے کو ملے گا جس کا کام بٹر فلائی کی پوزیشن اور انگل کو میر کر کے ای سی ایم یعنی انجن کنٹرول موڈیول کو سگنل بیجنا ہوتا ہے ایکسیلیٹر پیڈل پریس کرنے پر جتنی زیادہ بٹر فلائی اوپن ہوگی اتنی ہی ائر انجن میں انٹر ہوگی اب ای سی ایم ٹی پی سنسر یعنی تھروٹل پوزیشن سنسر کے سگنل کے مطابق اتنا ہی فیول انجیکٹ کرے گا تو اب بات کرتے ہیں ٹی پی سنسر سلیٹڈ بننے والے ڈیٹر ٹربل کورڈ پی زیرو وان ڈابل ٹو ٹی پی سنسر اے سرکر لو انپوٹ کی جب ای سی ایم کو ٹی پی سنسر سے ملنے والے والٹج ایکسپیکٹڈ رینج سے بلو یعنی کم والٹج رسیف ہوتے ہیں تب ای سی ایم ٹی پی سنسر اے سرکر لو والٹج انپوٹ کا کورڈ سیٹ کرتا ہے یعنی زیرو پائنٹ ٹو والٹ یا اس سے کم پی زیرو وان ڈابل ٹو کے قاضیز کی بات کریں ٹو ٹی پی سنسر کا خراب ہونا جو کہ تبدیل ہوگا لوسلی ماؤنٹن تھرٹل پوزیشن سنسر بیٹ اور کروڈڈ وائرنگ اور وائرنگ کونیکشنز پی زیرو وان ڈابل ٹو کے سنٹمز میں چیک انجل لائٹ کا آن ہونا ہارڈ سٹارٹنگ انجن تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کے پی زیرو وان ڈابل ٹو سے لیٹڈ ٹوارم ڈاؤٹس کلیر ہو چکے ہوں گے ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے فالٹ کوڈ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ